بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کچھ چند ماہ پہلے شیعٹیکہ کی تکلیف ہو گئی تھی جس کو اردو میں ارک و نسا کہتے ہیں جس سے آدمی کی عام طور پر بائن ٹانگ میں بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے میں تقریباً کوئی دو اڑھائی ماہ اس بیماری میں رہا اور مختلف نویت کے علاج کروئے لیکن کوئی خاطرخہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا آخر میں ایک ایسا علاج جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تو اس پہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور میں نے چاہا کہ چونکہ اس علاج سے مجھے زیادہ فائدہ ہوا میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں وہ علاج ہے حجامہ کرانا بخاری شریف کی حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ ایک حجامہ ہے اور دوسرا قست بحری ہے حجامہ اس کو کپنگ کہتے ہیں تو پچھنے لگانا بھی کہتے ہیں مشہور ہے کپ بدن کے اوپر لگا لیتے ہیں پھر اسے بلڈ سک کرتے ہیں تو اس سے شفا ملتی ہے تو آپ نے فرمایا بہترین علاج ایک حجامہ ہے دوسرا قست بحری قست بحری یعنی سمندری جڑی بوٹیوں کا استعمال بخاری کے ایک اور حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا انہ فیہ شفا کہ حجامہ سے علاج کرانے میں شفا ہے پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے خود ہجامہ کرایا علا حامت ہی سر کے اس جگہ پر آپ نے ایک کپ لگایا اور بین کتی فیہی دو کندوں کے درمیان پیچھے جس کو کاہل بولتے ہیں یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجامہ کروایا تو مجھے اس سے بہت افاقہ ہوا تو میں اپنے دو سعباب سے بھی کہوں گا کہ اس کے خاص اور پرشیہ ٹھیکہ کے مرض میں بہت مفید ہے بہت ساری علاجوں کے لئے مفید ہے بس اصل بات یہ ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے وہ ماہر ہو معالج اگر ماہر ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر معالج ماہر نہ ہو تو پھر اپنے وہ اناڑی پن کی وجہ سے صحیح علاج بھی نہیں کر پاتا اللہ تعالی نے مجھے معالج اور اچھا دے دیا تھا بس اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہجامہ میں شفا رکھی ہے بس اس کو کسی مسند آدمی سے کرا دیا جائے بہت زیادہ رواج ہے کپنگ کا اور بعض دیگر ممالک میں بھی ہے عرب ممالک میں تو خیر ماشاء اللہ بہت اس کی طرف رجحان ہے تو ہم سب اس علاج کو اپنا علاج کی طرح فروغ کریں سنت علاج بھی ہے اور مفید بھی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے آپ دراصل دعاوں کی گزارش بھی ہے کہ اللہ تعالی شفاہ کامل آجلہ نصیف میں مجھے بھی الحمدلہ میں بہت بہتر ہوں اللہ کا بہت شکر ہے مارے سب مسلمان بھائیوں کو اللہ شفاہت آفات